چلیے جی اب ایک بڑی مزیدار کلاہ سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارے 3D پرنٹنگ کے بارے میں 3D پرنٹنگ فیوجن کے ساتھ ریٹ کرتی ہے لیکن دعای سے بات ایک الگ پوری دنیا ہے 3D پرنٹنگ کی جو لوگ اگر یہ کورٹ دیکھ رہے ہیں اور میں خیال تو ان کو پتا ہوگا 3D پرنٹنگ کیا ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ فیوجن یا میکینیکل انجنیرنگ دیکھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں نہیں بھی پتا تو it's one google away کہ آپ نے رکھنا ہے 3D پرنٹنگ کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کس طرح کی مشینز ہوتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیوجن میں جو آپ نے ڈیزائن بنایا ہے اس کو 3D پرنٹ کر کے نکالیں کسی مشین سے اس کے لئے آپ کو اس ڈیزائن کو STL فائل میں ایکسپورٹ کرنا ہوگا تو اپنے ڈیزائن کو تھوڑا سا موڈیفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو STL فائل میں ایکسپورٹ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ 3D پرنٹ کیسے ہو سکتی ہے تو اگر آپ تے ہیں ہم آپ کے پاس یہ آپ کے پاس دیکھو یہ کوئی باڈی ہے اب آپ دیکھو یہ ہماری باڈی ہے تھوڑی سی سے موڈیفیکیشن کرتا ہوں میں کے لیٹ سے کچھ چینجز بناتے ہیں کچھ چیزیں اس میں ایٹ کرتے ہیں کہ ہولز کرتا ہوں میں اس کے کانڈرل پر تو کریٹا سکیچ کروں گا اور میں کہتا ہوں کہ یہاں پر ایک سرکل بن جائے اس طرح سے جس کی ویٹس ہو جائے تھری ایم ایم یہ ہو گئی اور اس کو میں کہتا ہوں کہ اس سرکل کا جو دسٹنس ہے وہ ٹاپ سے ہمارے پاس ہو جائے پانچ ایم ایم لکس گوٹ اور اسی سرکل کا ڈسٹنس ہمارے پاس رائٹ سے بھی ہو جائے پانچ ایم ایم لکس گوٹ اس ناو کانسٹرینڈ دین اس کو میں ایکسپورٹ کروں گا اور نیچے کی طرف ڈسٹنس رات سے بھائٹ سے ب کیا کیا اور میں محلو بڑی ڈسٹرینڈ پہ می انھوں اچھی ملر complete سکانے والا سکار سکار سبسہ موڑا ہائٹ کروں گا تو ایک اسے ایک آپ کا ہول کرے گا کرے گا اور پھرس اکی تو یہ ہمارا ہول کرے گا ہے دیکھو دوسرا ہم نے اس کو ایک میررر کر لینا ہے اور ایک میرر کر کے میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو ہول کرے گا اور پھرس ہمیں دونوں کو لینا اور اب کی دفعہ ہم اپنا باڈی ہائٹ کر کے ایکسس لیں گے یہ ویدھر بھی چاروں ہول کرے گا ہے and that's right it آپ کے چاروں کانڈرز پر چارج شروع ہول کریئٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ اس کام کی فلو کو میرر کر کے اور باقی اس کی جو ہم نے ٹو اوبجیکٹ سے ہول کریئٹ کیا تھا اس کو کرنے تھا فائدہ کیا ہوا میں آپ کو کچھ چیزیں دکھاتا ہوں لیٹ سے باس آئے ہمارے انہوں نے کہا بھائی ہائٹ تو بڑھو باکس کی ذرا یاد رہے پیچھتے کلاس میں ہم نے پیرمیٹرز کیا ہے تو آئیں گے چینج پیرمیٹر کریں گے اور باکس کی ہائٹ کا ہماری یہ رہی باکس کی ہائٹ کو میں کہہ دیتا ہوں ہم کے بھائی سشٹی ایم ایم پریس اکے تو ہمارے پاس اینٹر کرتے ہیں پریس اکے آپ دیکھو پیچھے باکس کی ہائٹ بڑھ گئی اور ہول بھی تب بھی آر پا رہا ہے کیونکہ ہے ٹو اوبجیکٹ کیا تھا ہم نے سمیلیلی میرے مائنڈ میں آیا ہے کہ جو ہول ہے اس کی ویٹ تھوڑی سی تو بڑھا ہے ہم تو میں یہاں پر ایڈٹ کروں گا ریٹ کلک جو ہمارا ہول تھا اس کے اوپر ریٹ کلک کروں گا ریٹ کلک ایڈٹ اسکیچ اس ہول کو میں ہول کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ یہاں سے چینج کرتا ہوں اس ہول کا جو ڈائیمیٹر وہ میں چینج کرتا ہوں فور ایم ایم کر دیتا ہوں ہول بڑھا ہو گیا سارے ہول ہمارے جو ہیں وہ فور ایم ایم کے ہو گئے ہوں گے اس طرح سے یہ فائدہ ہو رہا ہے سب ہول ہمارے بلکل جو ہیں وہ سیمیٹریکل ہے پورا ڈیزائن ہمارا سیمیٹریکل ہے اس طرح سے آپ باقی سر جگہوں پہ بھی اپنے ہول وغیرہ کر سکتے ہیں چلو اب ہم آئے تک 3D پرنٹنگ کی سارے کرنی ہے تو سائے چیزے دوبارہ ریویجن واری ہو گئی 3D پرنٹنگ کے لئے بڑا سمپل ہے آپ نے اس فائل کو ایکسپورٹ ایس ڈیل فائل کرنا ہے ایکسپورٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس کچھ اپشن ہوتے ہیں جس میں مین جو اپشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایسا میش سیف کرنا ہے جو ہماری ڈیل فائل ہے وہ میش اس کی فارم میں ہوتی ہے تو اگر اس کو میں ایسا میش سیف کروں گا جو میری باڈی ہے یہ والی اس کو رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پر ہمارے پر اپشن آجائے گا سیف ایس میش اس کے علاوہ کچھ چیٹنگ چینج کرتے ہیں کہ تھوڑی تھی ہائی مطلب ڈینسٹیٹی فائل ہو جائے فائل کا سائز بڑا ہو جانے کا ہیوی ہو جائے گی لیکن تھوڑی سی اور آدھا ایکوڑی ہو جائے گی اس کے علاوہ ہمارے پاس سینڈ تھی دیو پرنٹ یوٹیٹی ڈائریکٹ ہم کسی 3D پرنٹ یوٹیٹی کو سینڈ کر سکتے ہیں اگر ہم نے فیزن سے اپنی 3D پرنٹ یوٹیٹنگ کا سوفیر لنک کیا ہے تو ڈائریکٹ اس کو سینڈ کر سکتے ہیں ابھی نہیں کرنے والا میں چار آم کے آپ فائل کو سیف کر لیں اور پیوچر میں جتنی دفعہ چاہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر ایسٹیل فائل یہ کرنے کے بعد آپ اوکی پریس کریں گے کہہ رہا ہے کہاں سیف کرنا ہے ڈیسٹوپ پر سیف کرنا ہے میں نے کہا باڈی ون کے نام سے چلو بچ سیف ہو جاؤ سیف کر دی اب میں آپ کو فائل لکھاتا ہوں دیکھو باڈی ون کے نام سے میرے پاس یہ فائل آگئی یہ وہی ٹیسٹوپ ہے جو آپ شروع سے پورٹس میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں باڈی ون کے نام سے فائل آگئی اس کا جو آئیکن آرہا ہے وینڈوز 10 اور 11 کے اندر آپ کا ایسا آئیکن آئے گا کیونکہ یہ 3D اوبجیکٹ ہے تو 3D اوبجیکٹ کو وینڈوز 10 اور 11 آپ کا ویو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جن کے پاس نہیں ہو رہی ہے یہ ویو ان کو میں گوگل پہ یہ ویو کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کو اگر آپ نے چیک کرنا ہے دین آپ نے اس کو 3D پرنٹ کروانا ہے 3D پرنٹر آپ کے پاس ہے تو اس کو بھیجیں گے سوفیر کو ورنہ آپ کیا کریں گے اس کو 3D پرنٹنگ والے کو صرف یہ فائل سرینٹ کرنی ہے آپ نے بس یہ فائل سرینٹ کرنی ہے ریسٹ اس اپ ٹو ہم وہ اس کو پرنٹ کر دے گا آپ کے ہاتھ میں وہ کامپوننٹ ریل میں آ جائے گا 100 by 50 mm کا ٹھیک ہے درس کو میں اپن کر کے لکھتا ہوں کہ کیا میرے پاس اپن ہو رہی ہے یہ فائل یہ دیکھو میرے پاس اپن ہو گئی اور آپ دیکھو یہ فائل میرے پاس اپن ہو گئی اس فائل کو میں آپ کو دکھا تو ہم دیکھو میرا اپنا وینڈوز 10 جو ہے وہ ڈائریکٹ اس کو ویو کر رہا ہے پینٹ 3D کے نام سے ایک سوفیر ہے جو کہ 3D پینٹ کر سکتا ہے تو وہ فائل میری یہاں پہ اس طرح سے ویو ہو رہی ہے آپ دیکھو اس میں ہول بھی ہوئے ہوئے ہیں یہاں فیجن کا فائدہ کیا ہے کہ ہم نے ہول کیے تھے بہت سے تھکنس رکھے تھی وہ سب ہم نے میجر کر کے رکھے تھی اور وہ سب ہماری یوزر پیرامیٹر کی مدد سے تھی دیٹ میز کہ ہم جب چاہے اس کی تھکنس کو ہیٹ کو ہائٹ کو اپنے ساپ سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ویڈ دیکھ دن ہمارا جو ہے یہ بیسک ڈیزائن تیار ہو گیا ہے اس کو گوگل پہ اگر آپ نے ویو کرنا ہے پینٹ 3D کے علاوہ اس کو پینٹ 3D کے علاوہ گوگل پہ اگر آپ نے ویو کرنا ہے تو گوگل کروھ میں آکہ لکھ سکتے ہیں آپ یسٹیل یسٹیل ویوور آن لائن آپ پہ آپ کے صرف لکھنا ہے یسٹیل ویوور آن لائن فری آن لائن یسٹیل ویوور اور تمام چیزیں اس میں صحیح آ رہی ہیں ریٹمیز کے جو ہم نے بنائی ہے ڈیزائن جو بنائی ہے وہ بھی بل ٹھیک ہے وہ پرنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو دس فورد ایک کمپلیٹ میتھرد تو ایکسپورٹ اینی فائل انتو ایک 3D پرنٹر میں ایک فائل آپ کو اور کر کے لکھاتا ہوں میں اپنا فیزن کا فولڈر کھولتا ہوں ہم وہ فائل لے لیتے ہیں جو ہم نے بنائی تھی اس وقت پیچھے کچھ کلاسے سے پہلے ایک اسیمبلی بنائی تھی اس کی جو بیش کی کی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ 3D پرنٹ کروں یہ جو بیش کی کی ہے پہلے دیزائن کی جگہ اپنے سوری اینیمیشن کے ڈیزائن رنڈر میں آ جائیں گے یہ جو کی ہے اس کا ہمارے پاس object تھا this one this body right here is my key ایسا ہی ہے اس کو رائٹ کلک کریں گے again save as mash کریں گے اور یہ ہمارے اس باڈی کو save as mash کر دے گا اس کو body 1 کی جگہ میں کہہ دوں گا key save اور ڈیشٹوپ پہ میرے پاس key کے نام سے ایک فائل آ جائے گی اس فائل کو میں آپ کو open کر کے جکھاتا ہوں ڈیشٹوپ پہ یہ میرے پاس دیکھو سکرین پہ آ گئی یہ رہی کی اور اب آپ دیکھو ترہا 3D view میں آتے ہیں اور اب آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو ہے ہمارے پاس ایک 3D فائل آ گئی ہے تو اس کو 3D پرنٹ کرنا ہو اگر ایکسپورٹ کرنا ہو اس کا کیا میتھرڈ ہوگا